آپ کا نام کیا ہے؟ مردلال مردلال ہے اور یہ اس بھائی تو کیا نام ہے؟ بھائی کیا نام ہے؟ ہم بلائن یہ کس کا کھائی ہے؟ میلا تو ہم رکھ لیں اسے اچھا دان ٹوٹ گیا آپ اتنی جلدی تو نہیں ٹوٹ سکتا ایک ٹوٹر میں ٹوٹر ایک ٹوٹر تو چوہ لے گیا تھا آپ کا دان مغمہ مغمہ چلے گیا تھا کہوں سے؟ اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ ہے جی میری نن کا بیٹا جس کا ماشاءاللہ ابھی جو ہے وہ بھائی آیا ہے اس دنیا میں تو یہ لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا تھوڑا سا انٹرویو لیتے ہیں اور اتنی اتنی سٹوری سنا رہا تھا اور اس میں بھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور مجھے کبھی کہہ رہا تھا لائن آ گیا اور اس نے مجھے پنچہ مارا تو یہ تو وہ بس بچوں کی سٹوری جو ہے وہ تو ختم ہوتی ہی نہیں ہے تو ماشاءاللہ خیر یہ ٹک گیا ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ ہمارے گھر ٹک جائے گا کیونکہ یہ اپنے بابا کے بغیر جو ہے وہ زیادہ دن نہیں تھی اچھا مامو آپ کو کیا کہتے ہیں بلو نہیں 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 میں نے وہ یہاں میں اسے پوچھی تھی کہ آپ کے مامو آپ کو کیا کہتے ہیں ایکچلی اس کے مامو اس کو بلو بھینکر کہتے ہیں اور یہ بہت چڑھتا اور کہتا ہے کہ نہیں میرا نام محمد بلال ہے محمد بلال ہے اور میں اپنے ہزبنڈ سے بہت کہتی ہوں کہ اس کو نہیں چھڑا کریں بچوں کی چڑھ بن جاتی ہے تو وہ بچوں کو نک نیم سے نہیں بلانا چاہیے مطلب ان کے ریل نیم سے بلائیں کوئی اچھا نام ہے نک نیم تو اس سے بلال ہے یہ بلو تو مجھے بھی بلکل بھی نہیں پسند لیکن میرے ہزبنڈ کو بھی وہ تو بچوں سے بھی بچے ہیں کیونکہ انہیں جس چیز سے بھی روکا جائے وہ ہی کام کرتے ہیں کیا چوب رہی ہے؟ یہ آپ کی لائٹ میری لائٹ آنکھوں میں چوب رہی ہے اچھا گائیں آپ وہ تو گائیں دیں میرے ہزبنڈ کے سور چیک کریں اور میرے ہزبنڈ کے سور چیک کریں آپ یہ گانے کو تو بگاڑ ہی دیتے ہیں اور یہ ہے جی نیکس ڈے اور یہاں پہ جی میں تیار کر رہی تھی بولی کیونکہ میرے ہزبنڈ بولی لے کے آئے تھے میں بولی تیار نہیں کر رہی تھی وہ جو اس سے نکلتی ہے کیا نکلتی ہے وہ جو خویا ٹائپ ہوتا ہے بس وہ نکالنا تھا میرے ہزبنڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کر دینا لیکن مجھے تو آتا نہیں تھا پھر میں نے اپنی ساتھ سے پوچھا تو وہ بھی میرے ساتھ لگی ہوئی تھی اور ہم دونوں ساتھ بہونے ملکے اس کو تیار کر رہے تھے اور خیر میں چمچ ہلائی جا رہی تھی کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ نیچے نہیں لگے یہ اور کس کس کو یہ بہت زیادہ پسند ہے خیر مجھے بھی اچھی تو لگتی ہے کیونکہ ہماری امیوی بناتی ہوتی تھی لیکن اب بڑا ہی عرصہ ہو گیا تھا میرا مطلب وہ شاید بچپن میں کبھی کھائی ہو تو ابھی تو مجھے یاد بھی نہیں آرہا کہ میں نے کب کھائیا اور یہ دیکھیں پانی کافی حد تک خوشک ہو رہا ہے تو خیر میری ساتھ بتا رہی تھی کہ بلکل پانی خوش کرنا ہے تو یہاں پہ جی میں ہلا بھی رہی ہوں ساسا پانی بھی خوش کر رہی ہوں موسیقی تو یہ جی توتے لائی تھی نن میری اور یہ سٹیلین توتے ہے اس کو بڑا شوق ہے گھر میں توتے شوتے رکھنے کا تو وہ توتے لے کے آئی تھی تو یہاں پہ جی توتے دانا کھا رہے ہیں تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ بولی بھی بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ ان کی ویڈیو بھی بنا لیتی ہیں موسیقی 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 تو جی آپ دیکھچی کو مت دیکھے گا کیونکہ میں تو اتنی سلیکا مند نہیں ہوں عورت کہ میں دیکھ جی ابھی صاف کرو تو پانی دیکھ لے بہت تھوڑا رہ گیا تو اسٹیج پہ آ کے ساس میری نے بتا دیا تھا کہ اب چینی ڈال دو چینی بھی خیر انہوں نے خود ڈال دی تھی تو چینی ڈال کے میں نے اسے دم پہ رکھ دیا تھا کیونکہ نن میری بتا رہی تھی کہ اسے دم پہ رکھ دیتے ہیں بعد میں تو چلے جی اب اسے دم پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت تھی ٹیسٹی لگ رہی ہے دکھنے میں اور اب کھا کے دیکھتی ہوں اللہ کا شکر مجھے تو بہت مزا آیا اس کو کھانے کا بھی اور بہت زیادہ بن گئی تھی یہ تو خیر میں نے تھوڑی سی کھائی تو یہ میرا پھر دل کر رہا تھا موسم باہر بہت اچھا ہو رہا تھا آج بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی تو میرا دل کر رہا تھا پکوڑے کھانے کو تو میں نے یہاں پہ پکوڑے بنا لی تو آج آئیں جی جس نے پکوڑے کھانے ہے اور جس جس نے بولی کھانی ہے وہ میرے گھر آ سکتے اور آ کر کھا سکتے ہیں ویسے مجھے پتا نہیں ہے اس کو کہتے کیا ہے بولی کو اس کو تو پتا ہے کہ یہ تو پکوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کو نہیں پتا کہ وہ لیکوڑ فارم میں بولی کہتے ہیں تو جب وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تب اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ دیکھیں باہر کا موسم میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر ہو رہی تھی بارش ہلکی ہلکی اور ابھی بھی باہر پانی ہے اور موسم بہت ہی آسم ہو رہا تھا خیر اللہ کا شکر ہے تھنڈ ویسی نہیں رہی لیکن یہ تھا کہ جب بھی ہواے چلتی ہے تو تھنڈ بھڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولوگ کا کرتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں ویسے کہتی نہیں ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دے پر اگر کوئی میرے چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہا ہے اور اسے میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور اگر آپ کمنٹس باکس میں اچھے اچھے میسیجز کریں گے تو اس سے میرا بھی کونفیڈنس پڑھے گا اللہ حافظ